الحمد للہ رب العالمين نیت یہ ہے کہ حضرت حسین کو اس صدقے کا ثواب پہنچ جائے تو یہ عمل بدت ہے مگر اس سے وہ کھانا حرام بولو بھائی نہیں ہوتا قبول کرنا غلط ہے کیونکہ اس سے بدت کی تعاید ہو رہی ہے مگر وہ کھانا حرام نہیں ہوتا کھانا وہ جائز ہے اس کو پھیکے نہیں کھا لیں میرے گھر نہ بھیجے خود کھا لیں آپ اسے یہی مسئلہ رب العول کے حلووں کا بھی یہی مسئلہ ہے گیاروی شریف کا بھی یہی ہے کہ اگر کسی نے گیاروی شریف حضرت کی علانی رحمت اللہ علیہ کو ثواب پہنچانے کے لئے گیاروی نکالی ہے تو ثواب تو کسی کو بھی پہنچائے جا سکتا ہے لیکن چونکہ وہ اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں یا افضل سمجھ رہے ہیں اور دن متعین کر لیا تو یہ بدت تو ہے لہذا اس گیاروی شریف کے حلوے کو قبول نہ کریں بدت کی تعاید ہے اور اگر پڑے بازی گندے شاہے لڑائی جھگڑا ہے محلے داری بھی کرنی ہے لوگ کہتے ہیں مولی صاحب تمہیں تو محلے داری کرنی نہیں ہوتی آپ لوگ تو مسجد سے آئے ہم تو محلے داری بھی کرنی ہوتی ہے تو اگر ڈر ہے کہ نفرتیں پھیلیں گی تو قبول کر لیں لیکن محبت سے اس کو سمجھا دیں اور جب قبول کر لیا تو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو کھا لیں رزق ہے وہ لیکن اگر کسی نے نیاز نکالی حضرت گیلانی کو خوش کرنے کے لئے کہ اس سے ان کا قرب حاصل ہوگا وہ خوش ہوں گے ان کی رضا مقصد ہے تو پھر یہ کیا ہے شرک ہے کیونکہ صدقات و خیرات صرف اور صرف جانور کا حلال کرنا صرف اللہ کے لئے صدقات یہ عبادت جدنی بھی ہیں وہ صرف کس کے لئے ہوتی ہیں اللہ کے لئے ہوتی ہیں سمجھ رہے بات تو پھر اگر غیر اللہ کے لئے ہے پھر یہ نظر لغیر اللہ ہے یہ حرام ہے ناپاک ہے نجس ہے پھر ایسی صورت میں آپ اس کو نہیں کھا سکتے کیا پوچھ رہے ہیں آپ ہاں یہ بڑا سوال اب آپ جس طرح بور رہے ہیں کہ آپ نے تو بجائے فائدے کے ہمیں اور کنفیوز کر دیا پتہ کیسے چلے گا کہ یار یہ یہ کیا ہے تو پتہ ایسے چلے گا اس سے پوچھ لو اس سے پوچھ لو بھائی یہ کیا ہے یہ کیوں لارہے ہو تو بتا دے یار یہ حضرت حسین کی یاد میں ہے تو آپ بولو حضرت حسین کی یاد کیا کمی مطلب ہے ان کو سواب پہنچا نہیں ہے تو بولو یار غلط ہے بیدت ہے لیکن بسم اللہ اس لئے کوشش کریں کہ رد کر دیں اس کو یہ تو میں قبول کرنے کا اس صورت میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی کوئی مسئلہ بعض لوگ پھر دینداروں سے نفرت کرتے ہیں اس نے تو پورا بیان نہیں سنا ہوگا بہت سو بیچاروں میں جہالت بھی ہوتی ان کو پتہ نہیں ہوتا لڑے نہیں کسی سے محبت سے انکار کرتے ہیں ہم لوگ حلوے ماننے والے نہیں ہیں میرے گھر تو پہلے اب تو یہ چیزیں آتی نہیں ہیں لیکن لوگوں نے جائز چیزیں چھوڑنا بھی بھیج دی ہیں اوہ بھائی میں نے حلوے مانٹو کا انکار کیا ہے عید پہ عید پہ عید الفطر کا دن کتنا مبارک ہوتا ہے اس میں تو ایک دوسرے کے ہاں کچھ لے جا رہا ہے میں پاکستان کا واحد امام ہوں جس کے ہاں عید الفطر کے دن بھی کچھ نہیں آتا میں اللہ کے شکر ہے کھانے پینے کا بھوکا نہیں والحمدللہ مجھے اللہ نے بہت رز دیا ایک دن میں نے اپنی خاص دوست سے پوچھا میں نے کہا یار عید کے دن تو امام کو تو لوگ تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اللہ نے مجھے بہت دیا ہے لیکن اتنا بھی پھیکا نہیں ہونا چاہیے پبلک کو کہ امام سے اتنی عقیدت تو ہوتی ہے عید بقرہ عید میں تو اڑوس پڑوس لوگ امام صاحب کے گھر کوئی بریانی شریانی میں نے کہا مجھے شوق نہیں ہے کوئی بریانی شریانی لیکن مجھے لوگوں کے اس ایٹیٹیوٹ پر تاجب ہوتا ہے کہ مجھے دس سال ہو گئے تو عید پر تو کچھ بھیج دو تو ان صاحب نے مجھے کہا اسی محلے کے انہوں نے کہا اصل میں لوگ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے نفرت کرتے ہیں آپ نے بیانات اس قسم کے کیے ہوئے ہیں کھانے پینے کے بارے میں کہ لوگ ڈرتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں بھیج دیا تو ایسا نہیں ہو وہی سے واپس کرنے ہی ہے اتنا سخت آپ نے اس میں موقع پہ اختیار کیا تو میں نے کہا وہ تو حلوے مانڈوں کے بارے میں اختیار کیا تو خیر عید پہ اب امید ہے انشاءاللہ لیکن نہ بھیجیں آپ لوگ محبت بس زبان سے اظہار کرنے میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے بیانات اس بارے میں ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نفس حدیعہ کے ہی خلاف ہے ان کو حدیعہ دیا تو ان کو ایک تھپڑ نہ ماردیں کھیچ کے تو ایسا ایٹڈ میں نے کہا اچھا ہے یہی رہنے دو اس سے ایک تھوڑی سی لوگوں میں عزت رہے گی کہ لوگ سمجھتے ہیں سینگ ہے نہیں مگر ٹکر مارتے ہیں یہ تو یہ اس لیے ہم نے سخت موقع سے اختیار کیا ہے کہ لوگ امام کو کی توہین کرتے ہیں اب ایک صاحب کے اببا کا انتقال ہو گیا ہر جمعرات کو میرے گھر کوفتے انڈے آلو اور کوفتے لے کر آ رہے ہیں ہم تو جمعراتی مولوی ہیں نہیں تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آج جمعراتی میں نے کہا چلو بچارہ عقیدت محبت میں لا رہا ہے تو میں رکھ لیتا تھا گھر والے انہیں پھر جب ہر جمعرات کو ہونے لگا تو گھر والوں نے جمعرات کو رات کو کھانا پکانا ہی چھوڑ دیا انہیں کہا یار جب آئی جاتا ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اللہ دے رہا ہے بچارہ ہے بھی عقیدت محبت میرا نمازی تھا کوفتوں کا اپٹائٹ قسم کا بڑا مزیدار سالہ نعرات ایک دن مجھے خیال ہوا تھی کچھ دن پہلے ان کے اببہ کا بھی انتقال ہوا ہے اور یہ جمعرات بھی ہیں ایسا تو نہیں اببہ کے ثواب کے لیے مجھے کھلا رہے ہوں میں نے ان سے پوچھا یہ آپ اپنے اببہ کو ثواب پہنچانے کے لیے مجھے کھلا رہے ہیں انہیں کہا جی میں نے کہا یار آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ کے دادا کا جب انتقال ہوا تھا تو آپ نے اپنے اببہ کو کبھی گفت دیا یا کھانا کھلایا تو اس لیے کھلایا نا کہ وہ آپ کے اببہ ہیں اگر اببہ کو کسی دن آپ نے کھلایا اببہ پوچھے بیٹا کیوں کھلا رہے ہو آپ کے اببہ دادا کا انتقال ہوا ہے ان کے ثواب کے لیے آپ کو کھلا رہے ہو اببہ کو غصہ آئے گا کیا نہیں آئے گا وہ بھائی اببہ کو جو کھلایا جاتا ہے اس لیے نہیں کہ دادا کی موت واقع ہو گئی اببہ کوئی اس لئے کھلایا تھا کہ وہ اببہ ہیں نہیں ہا رہی بات سمجھ میں آپ اپنی منگیتر کو ایزی لوڈ کرا رہے ہو پانس سو کا وہ کہہ بھی کیوں کرا رہے ہو اصل جواب یہ کہ بھئی اول تو غلط ہے یہ ایزی لوڈ نہ کرا ہے کریں لیکن جو آج کل عرف چل رہا ہے آپ کیا کہو گے بھئی ایک تعلق ہے ایک محبت ہے میں چاہتا ہوں یہ رشتہ نہ ٹوٹے یہ کہو گے نا اگر آپ نے کہا میری چونکہ دادی کا انتقال ہوا ہے تو چونکہ ان کو سواب پہنچانے کے لئے کوئی غریب مسکین بھیکاری ملنی رہا تھا تو میں نے کہا تم ہی ہو غریب تو چلو میں تمہیں پانچ پانس سو روپے کا بیلنس لوڈ کرا لوں اس کو غصہ آئے گا کی نہیں آئے گا اگر اس میں غیرت ہوگی تو غصہ آئے گا تو یاد رکھو جس کو عزتدار میں نہیں کہنا میں عزتدار ہوں لیکن جس کی کو آپ عزتدار سمجھتے ہو اس کو حدیعہ دیا جاتا ہے اس پہ صدقہ نہیں کیا جاتا سواب پہنچانے کے لئے نہیں حدیعہ دیا جاتا ہے اس کے اکرام کے لئے اس سے محبت بڑھانے کے لئے اس سے تعلق بڑھانے کے لئے